سلام علیکم جس سے شہدہ شکیل آپ کو اپنین جانب پہ ویلکم بیک کرتا ہوں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے ہمارے لیے ایک قویشن مارک ہے کہ ہم ایف ایسی تو ہم نے کر لی ہے اب ایف ایسی کے بعد ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو بہت سے بچوں کا جو ہے مین گول ہوتا ہے ایف ایسی اگر پری انجیننگ کر رہے ہیں تو وہ انجیننگ میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریجویشن کو اپنے کس شعبے میں کرنا ہے کیونکہ آگے جو ہے آپ کے لائف کے ساتھ اسی کو جوڑ جانا ہوتا ہے آپ نے جو بھی اسی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کون کون سے شعبے ہمارے سامنے ہیں اگر ہم نے ایف ایسی کر لی ہے کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے ایف ایسی کرو ایف ایسی کرو تو ایف ایسی کے بعد ہوتا کیا ہے یہ بھی ہمیں جانا ضروری ہے تو اگر آپ نے پری انجیننگ کی تھی تو آپ کے پاس یہاں پر بہت سے آپشن ہیں جو آپ کو پیسٹ لگے اس کے اوپر ریسرچ کریں بالوم لگے گا آپ کو کہ کتنا اس کا سکوپ ہے کس لحاظ سے مجھے یہ کرنا چاہیے اپنے جو ہے آپ کی ضرورتوں کے مطابق اس شعبے کو جو ہے آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے سب سے پہلے جو ہے ایرو سپیس انجیننگ آ رہا ہے سب سے پہلے جو ہے انجیننگ کی شعبے بہت آئیں گے اس میں کیونکہ آپ نے پری انجیننگ کی ہے تو انجیننگ میں سے آپ کو جو بھی بیسٹ لگے آپ وہی چوز کریں گے ایرو سپیس انجیننگ ہے پھر ایرو نیٹکل انجیننگ ہے مکینیکل انجیننگ ہے الیکٹریکل انجیننگ ہے سیویل انجیننگ ہے یہ تو جو ہے میجر انجیننگ کے جو پروفیشنز ہے ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور یہاں پر آپ ایک کو ٹپ دوں تو آپ کے پاس جو انجیننگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پاکستان کے بیسٹ جو یہ یونیورسٹیز ہے وہی پر کیجئے اس کے علاوہ جو ہے دوسری یونیورسٹی میں انجیننگ مت کیجئے کیونکہ ہر یونیورسٹی جو ہے تقریبا انجیننگ آفر کر رہے ہیں کوئی بھی یونیورسٹی اپنے لیلز بنا لیتے ہیں تو وہ انجیننگ کو جو ہے پروفیشن کے طور پر جو ڈگری جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن پھر اینڈ پہ مسئلہ آتا ہے پی سی کا ٹھیک ہے پی سی پاکستان انجیننگ کونسل ان سے اگر آپ کی ایکریڈیٹیشن نہیں ہے یونیورسٹی کی تو آپ کو ڈگری نہیں ملے گی اور پی سی نمبر نہیں دیا جائے گا پی سی نمبر نہیں تو آپ کو انجینئر نہیں کنسیڈر کیا جائے گا تو خیال رکھئے گا جب بھی یونیورسٹی چوز کریں تو جو بیسٹ ہوں گے اور ان کا ریکارڈ چیک کی دیئے کہ وہ پی سی سے الہاق شدہ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کے پاس بی ایس کمپوٹیشنل فیزیکس ہے آپ کمپیوٹر انجیننگ میں بھی جا سکتے ہیں پی وی ایسر سی سے سینسز میں بھی جاسکتے ہیں اگری کلچر انجیننگ میں بھی جا سکتے ہیں پیٹرولیم اینڈ کس انجیننگ میں بھی جا سکتے ہیں کیمیکل انجنی おی بھی copied جا سکتے ہیں سیویل انجیننگ میں دوبارہ پر آگیا ہے پھر آگے ہیں آپ کے پاس لویک ٹرونکس انجیننگ ٹکٹ ای اٹھ اینٹرونکس انجیننگی نم جو ہے ڈوی ایٹی ٹی اچھی ہے یہاں پر آپ کر سکتے ہیں یا یو ایٹی لاہور یہ جو ہے یہاں پر اچھی ہے یہاں پر کر سکتے ہیں بی ایس فیزیکس کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے اپنے فیزیکس آپ کو پاس تھی اسی طرح سے بی ایس نینو ٹیکنالوجی کر سکتے ہیں آپ بی ایس کمپیوٹر سائنس اینڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی ہم ایک ایک کو ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بتائیں گے کیونکہ آپ جو ہے خود سرچ کر سکتے ہیں روبو ٹیکس ایمبیڈڈ سسٹم ایڈ کنٹرول انجیننگ یہ بھی کر سکتے ہیں ٹیلی کمیونکیشن ٹیکسٹائل انجیننگ بی ایس الیکٹرونکس بی ایس میتیمیٹکس یہ بھی کر سکتے ہیں آپ مٹیریل انجینئر ٹھیک ہے تو یہ تمام دھو تھے انجیننگ کے علاوہ تھے اس کے علاوہ جو ہے آپ ایف ایسی کے بعد جو ہے یاد رکھئے اپنے فائن آرٹس والے شعبجات میں بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کے جیسے کہ ایف ای ہے ایف ای کے بعد جو بھی شعبجات ہیں آپ ان میں جا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ایف ایسی کی تھی ایف ایسی جو ہے ایک ہائر لیول ڈگری ہوتی ہے جو کہ ایف ایسے اوپر ہے تو آپ اوپر سے نیچے آ سکتے ہیں اگر آپ کو انٹریسٹ ہے یعنی بی ایس انگلیش میں بی ایس اردو اسلامیات یا جو بھی آرٹس کے سبجیکٹ ہوں گے ان میں کر سکتے ہیں لیکن چوز آپ نے خود کرنا ہے بیسٹ چوز کیجئے کیونکہ اسی کے ساتھ جو ہے آپ کو کریئر آگے بڑھانا ہے اپنی لائف کا ڈیسیزن لازمی لیجئے گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پتہ ہے شعبہ جو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں ہمیں اور اپنا بھی اپنی ویرائے دے سکتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کے علاوہ آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی اور ایف ایسیز کے پری انجینئنگ میں نے خود بھی کی تھی میں بھی خود انجینئر ہوں تو اس کے علاوہ آپ کو گائیڈ پکڑتا رہوں گا انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا خیار رکھئے اللہ حافظ